ایک دم میں دیکھ رہی ہوں کہ اس سیشن کے لیے آپ لوگ سب یہاں پر جمع ہو چکے ہیں تو ہم شارٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر کتاب کی رونمائی ہوگی اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب کون سی ہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس کے دو ایڈیشنز پہلے آ چکے ہیں سو یہ سلیم صافی صاحب کی کتاب اور تبدیلی گلے پڑ گئی یہ ان کے جو کتابوں کا سلسلہ ہے اس کی تیسری کتاب ہے لیکن اوورال یہ سلیم صافی صاحب کی ماشاءاللہ سے ساتھویں کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے جس سلسلے میں یہ شامل ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ایک کتاب آئی تبدیلی لائی گئی وہ بھی وقت کے مناسبت سے تھی اس کے بعد دوسری کتاب صافی صاحب نے لکھی جس کا عنوان تھا تبدیلی مہنگی پڑ گئی اب جو کتاب ہے اس کا جیسا کہ میں نے بتایا اس کا عنوان ہے تبدیلی گلے پڑ گئی اس میں بات شروع ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ گلانی صاحب کی جو جیت کی اصل کہانی ہے وہاں سے شروع ہوتے ہوئے اختتام اگزیکلی آج جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے موضوع گفتگو ہیں وہی پر ہوا ہے تو پریٹی مچ جو کچھ ہوتا رہا کچھ سالوں میں صافی صاحب نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بلکل لائیو اپ ڈیٹس کی طرح جو ہم ٹی وی ٹاک شوز میں دیتے ہیں اس کو کتاب میں رکھا ہے یہ صافی صاحب کی کولمز کی کمپائلیشن ہے جو انہوں نے کولمز لکھے ہیں ان کا مجموعہ بھی ہے سو اس کی اوپر ہم بات کریں گے آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں فواد حسن فواد صاحب آسمہ شرازی صاحبہ جناب حامد میر صاحب خود سلیم صافی صاحب ہے وسط اللہ خان صاحب مزر عباس صاحب اور احمد شاہ صاحب بھی اس کی اوپر بات کریں گے تو میں چاہوں گی کہ ہم سب سے پہلے سافی صاحب کی طرف ہی جائے سافی صاحب ہم آپ کے پروگرام میں ایک یہ جو دور ہے جس کو ہم تبدیلی کا دور کہتے ہیں اور اب آپ نے تو اس کو ٹائٹل بھی باقاعدہ طور پر تبدیلی کا دے دیا یہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک نئی جنریشن ہے پاکستان کی جو کہ اب ایک بڑی تعداد کے ووٹر بھی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ نوجوان نسل اکثر ان کو یہ تنز کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو تاریخ ہے اور آپ کی سمجھ بوجھ ہے وہ دوہزار تیرہ سے سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ نے ان تین کتابوں کے اندر دوہزار تیرہ سے اور اس سے پہلے سے لے کے آج تک کو سب کچھ جو ہے وہ جمع کر دیا تو بتائے گا کہ کیا آپ نے سوچا جس وقت آپ نے ایک کتاب لکھی اور کچھ بنیادی چیزیں جو ہم اس ڈسکشن کے اندر پھر اس کے اوپر بات کریں گے بہت شکریہ افسا آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہماری ان الٹی سیدھی باتوں کو سننے کی زحمت گوارہ کی اور میں سٹیج پہ بیٹے ہوئے صرف میرے خیال میں حامد بیر صاحب ہوں غصت صاحب ہوں مزر صاحب ہوں سب ہمارے استادوں میں شمار ہوتے ہیں آسماء شیرازی تو بین بھی ہے استاد بھی ہے اور ان کی بہادری سے کہ ہم کچھ نہ کچھ نکالی کی کوشش کرتے ہیں اور فواد حسن فواد نے بھی اگرچہ جب یہ پرنسپل سیکٹری تھے تو ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہی ہوتی تھی جو ہماری بھی عادت ہے لیکن پر جس بہادری سے اور جس جرت سے انہوں نے جیل کاٹھی اور پھر اس کے بعد اس جیل کی برکت سے جو شائری کی خوبصورت کتاب درامد ہوئی یا بھرامد ہوئی تو اس کی لئے ہم ساقب نصار صاحب اور جسٹس جعوید اقبال کا ایک ہی احسان ہے اور جنرل باجوہ وغیرہ کا ہمارے اوپر وہ فواد حسن فواد کی کتاب ہے تو ان کی بھی یہ حیثیت ہے اور جو احمد شاہ صاحب ہے وہ تو اپنی ذات میں ایک مینی پاکستان بھی ہے اور اس طرح کے مواقع کا احتمام بھی کرتے ہیں تو یہ جو گستاخی اثر میں میری ہوئی تھی تو اللہ نے مجھ پہ ایک کرم کیا تھا شاید والدہ کی دعا تھی ورنہ میں نہ اتنا پڑا لکھا آدوی ہوں اور نہ اتنا صاحبی بصیرت ہوں تو یہ تھا کہ بالکل ابتدا سے میری خان صاحب کے بارے میں ایک کرٹیکل رائے بن گئی تھی اور دوسرا مثلا دو ہزار ساٹھ آٹھ سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے جب وہ ڈرون اور ان کے خلاب بھی مظاہرے کیا کرتے تھے اور جب مشرب کے خلاب بھی بولتے تھے تو پھر ہمارے کچھ لوگ تو بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں حامد میر صاحب جیسے کچھ لوگ گولیاں بھی کھا لیتے ہیں ہم اگر چھے کشمیریوں کی طرح کسی حد تک ہمارے بھی بہادروں کے علاقے سے تعلق ہیں لیکن اسلام آباد میں رہنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد اتنے بہادر نہیں رہیں اس لیے گزارہ کرتے ہیں ہمارے پشتوں میں ایک مقولہ ہے کہ اگر بین سپالنے والے کو غصہ دلانا ہو تو اس کے کٹے کو مارو تو جو یہاں پہ میڈیا کا سیشن ہوا اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا تو حامد میر صاحب تو سیدھا یا آسمہ صاحبہ اکثر کٹے پالنے والے کا نام ہی لے لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی بگتتے ہیں اور عصد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یا مظر صاحب کو الفاظ پہ اتنا دسترس دیا ہے کہ یہ کٹے کے مالک کو نشانہ بناتے ہیں لیکن ان کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کہاں سے مار پڑی ہے تو میں تو جنگہ ایک قبائلی پشتون ہوں اور اکثر اردو بھی پشتوں میں بولتا ہوں تو مجھے وہ طریقہ نہیں تو میں نے یہ کیا تھا کہ بھئی وہ کٹے کو مارو کٹے کے مالک کی بجائے تو وہ جو پہلی میری کالم ہے یہ جو کتاب اور تبدیلی لائی گئی وہ الیکشن کے ایمیجیئٹ باد چھپی کیونکہ اس وقت میرا غصہ بھی بہت جمع ہوا تھا کیونکہ جب الیکشن ٹرانسمیشن ہو رہا تھا اور ہم نے پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کی اور اس کی بات کی کہ آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی تو آئیس پی آر کے کہنے پر نہ صرف یہ کہ مجھے پروگرام سے اٹھایا گیا بلکہ آئیس پی آر کے افسر کی طرف سے یہ دمکی جیو کو دی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے سلیم کو نہیں اٹھایا تو کل سے جیو بھی بند ہوگا اور ابھی الیکشن ہو رہا ہے اس دن اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلی پہلا خطاب خان صاحب کریں گے تو تمہارے جیو کی ایسی تیسی کر دے گا اب اس سے پہلے ہم حمد میر صاحب کے اپیسوڈ کے بعد دوہزار چودے سے اس وقت تک کیا وہ بگت چکے تھے تو اتنی ستاعت نہیں تھی کہ ایک دوسرا اسی طرح کا حادثہ بگتے تو وہ اس وقت تک کی کہانی ہے اور تبدیلی لائی گئی اور پھر دوسری کتاب جو میری آئی تو وہ خان صاحب کی حکومت کے ایک دو سال بعد حکومت میں آنے کے بعد سے اس وقت تک کی ان سے متعلق جو کالم تھے اس کا نام تھا اور تبدیلی الٹی پڑ گئی اور اب یہ جو ہے یہ اس کا ہے کہ اور تبدیلی گھلے پڑ گئی اور میرے خیال میں وہ تو سب کو معلوم ہے تو اس میں آخری گزشتہ مہینے کے آخری وقت تک کا احاطہ میں نے کیا ہے تو باقی یہ آپ لوگ اس پہ اپنی رائے بعد میں دیں گے اور یہ میرے جو اساتذہ بیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی گئیں گے کہ کہاں کہاں پہ میں بٹک گیا ہوں کتنی غلطی کی ہے اس میں کیا خوبی ہے کیا اچھائی ہے اور ظاہری بات ہے انسان کو اپنی بات کو میں دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ٹھیک کہوں گا لیکن اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں اور کسی اور کی رائے یا بات کو غلط کہتا ہوں دلیل کے ساتھ لیکن اس میں صحت کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم مقالمے کا ماحول پیدا کرے میں اپنی کسی بھی بات کو ہر پہ آخر نہیں سمجھتا اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو معلومات کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ غلط قائم کر لیتے ہیں بعض اوقات آپ کسی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ چند گزارشات تھی اور میں ایک بار پھر مشکور ہوں عبسہ کا فواد السن فواد کا آسمہ شیرازی کا حامد میر صاحب کا عوض اللہ خان صاحب کا مزربا صاحب کا اور خاص طور پر احمد شاہ صاحب کا کیونکہ پہلے یہ کوئی پروگرام نہیں تھا اور کتاب چار پانچ دن بعد آنی تھی لیکن احمد شاہ صاحب نے مجھے اتنا پش کیا کہ ہمیں یہ بیس پچیس کابیاں ان سے جبرن ایڈوانس میں اس طرح جس طرح لوگوں سے آج کل جبرن اس تیپے لیے جاتے ہیں تو ہم نے ان سے چپوا دی اور پھر اس کو اس پروگرام میں شامل کرنا پڑا تو میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں کہ بہرحال ان کے اس جبر کا نتیجہ میرے حق میں بہتر نکلا ہے بہت شکریہ جی آسمان صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی پہلے یہ جہاں سے صافی صاحب نے آغاز کیا تھا تبدیلی لائی گئی اور اب جب تبدیلی گلے پڑ گئی لکھتے ہیں تو کٹا غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے ورنہ آپ لوگوں سے معذرت سب سے لیکن صافی صاحب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اصل میں اصل کٹے کا نام اسٹیبلش ہو رہا ہے یہاں پر یہ بات ادھر ادھر گھوم رہی ہے جو کتاب اس کو آپ نے پڑا اور یہ کولمز ہم ہم ہمیشہ سے صافی صاحب کے ہم تو along the way پڑتے آ رہے ہیں تو آپ کا کیا اس کی اوپر ریویو ہے بسے کتاب ہی کٹے پہ پوری کتاب ہی کٹے پہ لکھی گئی ہے میں یہ جو افسر نے کہا اور جو ابھی صافی صاحب نے بولا اور تبدیلی امٹی پڑ گئی تبدیلی گلے پڑ گئی تو میرے خیال ہے اگلی کتاب تو ہم پڑکٹ کر سکتے ہیں کہ تبدیلی گلے سے اتر گئی اور آگے question mark میرے خیال ہے question mark ایڈ ہو جائے گا تو اگلی کتاب تو یہ ہوگی اگر اتر گئی تبدیلی گلے سے تو دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا establish ہوا کہ نہیں ہوا کہ کون تھا جس نے کہ تبدیلی کا کیا یا جو لکھتے رہے ہیں دیکھیں جو بھی معرخ ہوتا ہے وہ اس وقت کے حالات لکھ رہا ہوتا یہ صرف معرخ عدیب نہیں ہوتا یہ افسانہ نگار نہیں ہوتا یہ کولم نگار نہیں ہوتا بلکہ تمام جتنی بھی اصناف ہیں وہ سب کی سب اس میں آتی ہیں ابھی جب میں عمر نجمی کی شاعری سن رہی تھی ان کی حالات حاضرہ کے بالکل این مطابق ان کی شاعری تھی جو ہم کولم لکھتے ہیں اس کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گھنٹہ دو دن یا کچھ لمحے یا کچھ دن تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی مگر بدقسمتی دیکھئے حالات کی کہ ہمارے ملک میں جو جو کچھ ہوا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید ہم سے بڑے جو لکھ رہے تھے یا انیس سو سنتالیس کے بعد سے لکھنا شروع ہوئے تھے آج بھی وہی لکھ رہے ہیں ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور مستقل گھومتے چلے جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرانی فائل ہے جس کے اوپر سے ٹیپ اتار کے اگلے کو تھما دی جاتی ہے اور پھر اگلے والی ٹیپ جو ہے اس سے اگلے کو تھما دی جاتی ہے لیکن جو اسٹیبلش ہونے والی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں کئی دھائیوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے ساتھ اور جب یہ تبدیلی خود ان کے گلے پڑی ہے تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو چلے لیٹس ہو فر دا بیسٹ لیکن یہ جو دوار کی کہانی انہوں نے لکھی ہے خاص کر کے جو یہ بڑی بات ہوتی ہے اس وقت لکھنا جب جبر کا موسم ہو جب حبز کا موسم ہو اس وقت بہار کے جونکے کی طرح اپنے قلم کو استعمال کریں اور لوگوں کو سچ بتائیں اور سچ کو پابستہ حالات نہ بنائیں کیونکہ اگر اگر سچ پابستہ حالات ہو جائے تو ہمارا حال جو ہے وہ جھوٹ بولے گا اگر حال جھوٹ بولے گا تو ہمارا مستقبل سچا نہیں ہوگا تو اس لیے بہت سارے لوگ حامن میر صاحب بیٹھے ہیں فواد صاحب ہیں جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب نے اس وقت میں جب جبر کا موسم تھا تو حق اور سچ کے لیے لکھا ہے جبر برداشت کیا ہے اور میں ابھی وہی بات سن رہی تھی میں خیالہ پچھلے سیشن میں حامن میر صاحب بھی بات کی یہ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ ان کے والدین کو جاتا ہے ان کی والدہ کو جاتا ہے جنہوں نے ان کو تخیل کی پرواز دی ہے جنہوں نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے جو اپنے بچوں کو خیالات اور تخیل کی دنیا میں لے جاتے ہیں سوچنے کی پرواز جو ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو لفظ کیسے تخلیق ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حالات کے جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اپنی بات کہی ہے اور اپنی بات لکھی ہے اور یہ جو کتاب ہے تینوں کتابیں ان تینوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک اور دور جو کہ ہم پچھلا دور دیکھتے ہیں اس کے پورے فلم آپ کے سامنے چلنا شروع ہو جائے گی کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کی سیج کیسی تھی پھر وہ اسٹیج کیسے تیار ہوا پھر اس میں کون کون سے کردار ڈالے گئے پھر ان کے کون کون سے الفاظ دیے گئے کون کون سا اسکرپٹ ان کے ہاتھ تھمایا گیا اور کس طرح کا کھیل پاکستان کے لیے تیار کیا گیا اس کھیل کو سمجھنے کے لیے بھی یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے بسط اللہ صاحب کی طرف ہے میں جانا چاہوں گی بسط اللہ صاحب یہ جو کچھ باتیں ہیں اور حقیقت پر مبنی ہمیں تب معلوم ہوا کہ ہیں کہ جب اسلام آباد راولپنڈی میں آ کر میں نے کور کرنا شروع کیا پولٹکس کو اور اپنا شو شروع کیا تو لانے والوں کے الفاظ جب سنے تو لفظ پروجیکٹ ہی استعمال ہوتا تھا میں سمجھتی تھی کہ یہ لفظ ہم لوگوں نے دریافت کیا ہوا ہے تو وہ جو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے پروجیکٹ تو وہ ان کو سیاسی جماعت نہیں کہتے تھے اور عہدے سے نہیں پکارتے تھے تو کافی ہوش رواب آتی وسط صاحب میں یہ چاہوں گی کہ صافی صاحب کیونکہ بہت ساری پیشگوئیاں کرتے رہے یہ کہہ کر نہیں کہتے تھے کہ میں پیشگوئی کرنے جا رہا ہوں لیکن جب ہم ان کی تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں اب دوبارہ جا کر تو ہو بہو بہت سی چیزیں درست ثابت ہوئی بعد میں آپ نے یہ کتاب پڑھی آپ کی پیشگوئی اور حالات آپ کے سامنے ہیں اس کتاب کا نام ہوگا اور سلیم سافیگ گلے پڑ گیا اچھا میں نے یہ کتاب فرنکلی نہیں پڑی یہ جو یہ والی ہے جس پہ میں بولوں گا اس لیے نہیں پڑی کہ اس کے جو کولم ہیں اس کتاب میں شامل ہیں ان میں سے آدیتوں میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں اور انہوں نے غالباً فروری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تک کے جو کولمز ہیں ایک سپیسیفک پیریٹ کے حوالے سے وہ اس میں جمع کیے ہیں کتاب نہیں پڑی ہے لیکن سلیم سافیگو یقیناً میں نے پڑھا ہے تو اس لیے کوئی وجہ نہیں نظر نہیں آتی کہ میری رائے کتاب پڑھنے کے باوجود بھی تبدیل ہو بچپن میں ہم سنتے تھے ہمدرد کی سافی تو خون ساف کرنے کے کام آتی تھی یہ جو ہے سلیم سافی یہ تبیت ساف کرنے کے کام آتا ہے اور مدرسے میں یہ پڑھے ہیں تو مدرسے کی منتق جب سیاسی تجزیے میں ملائی جائے تو بہت ہی لیتھل کومبینیشن بنتا ہے جو کہ آپ کو اس کتاب میں ہر کولم پڑھتے ہوئے یہ ریفلیکٹ ہوگا محسوس ہوگا اور فیکٹس ان کے درست ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے ویل کنیکٹڈ آدمی ہیں احسان اللہ احسان کا انٹرو میں تو نہیں لے سکتا تھا تو انفرمیشن کا جہاں تک ہے تعلق وہ ان کے بالکل کریکٹ ہوتی ہیں آپ چاہیں تجزیے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور تجزیے سے اختلاف کرنا ایک صحت مند نشانی ہے لیکن مجھے ان کی جو نصر ہے وہ انتہائی زود حضم اور رمہ اور فلو میں لگتی ہے اور بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اردو ان کی سیکنڈ لینگویج ہے اور یہ بھی شاید مدرسے کی دین ہے کہ وہاں عربی اور اردو پہ خاصہ زور دیا جاتا ہے تبدیلی گلے کب نہیں پڑی بھٹو صاحب کیا گلے نہیں پڑے تھے نواز شریف کیا گلے نہیں پڑا یہ جو صاحب ہیں یہ ایسا لگا ہے جیسے لیبارٹری سے وائرس نکل کے بھاگ گیا اور پھر کابو میں نہیں آیا تو یہ مجھے فرق لگتا ہے باقی کرداروں میں اور اس کردار میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کی جو ڈائنمکس ہوتی ہیں تاریخ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ جب اسے کام لینا ہوتا ہے کسی سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی جو بھی تصویر بن رہی ہو کہ یہ جی انتہائی چلاک آدمی ہے یہ انتہائی سٹوپڈ آدمی ہے اس کو آدھا پتا ہے آدھا نہیں پتا کچھ بھی کہ لیں اس لیے کہ ہماری رائے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو تاریخ ہے یہ اتنی ظالم ہے کہ یہ خود کو آگے بڑھانے کے لیے اور اتنی خود غرض ہے کہ یہ خود کو آگے بڑھانے کے لیے جینئس سے جینئس کو بھی ڈفر کی طرح یوز کر سکتی ہے اور ڈفر کو بھی جینئس کی طرح یوز کر سکتی ہے اور اس کے ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے تو ان بھائی صاحب کا ان کے وجود کا کوئی احسان ہو نہ ہو لیکن ایک احسان تو میں ضرور مانتا ہوں کہ جس طرح بھٹو صاحب کو اگر ون لائن میں میں ڈیفائن کروں تو ضلفقار علی بھٹو وہ آدمی ہے جو پاکستان میں سیاست کو ڈرائنگ روم سے گریبان سے پکڑ کے سڑک پہ لیایا وہ دوسری بات ہے کہ اب اس کا کرے گیا سڑک پہ لانے کے بعد وہ نہیں کر پایا اسی طرح مندنے کے اببہ کا نام تھا ٹیبو فرشتے ہوتے تھے مہگمہ زراعت ہوتا تھا کچھ بھی ہوتا تھا لیکن ٹیبو ختم کر دیا اب ہسٹری یہاں سے اپنا اگلا جمپ لے گی پیچھے نہیں جا سکتی اب یہ نقصاندے ہیں فور در ٹائم بھی ہیں یہ فائدے مند ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہسٹری کو ایک جمپ لگوایا ہسٹری نے اس آدمی کے ذریعے یہ وہ کریڈٹ ہے جو میں دونہ دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے علیم صحافی جو ہیں وہ چونکہ قبائلی پتھان ہے اس لیے یہ اس کو میں خوبی کے طور پر لوں گا کہ ایک آدمی صدق دل سے کسی کے پیچھے پڑ گیا تو پڑ گیا تو اب اس پروجیٹ کے بعد میں اس کا منتظر ہوں کہ سلیم صحافی کا اگلا شکار کون ہوتا ہے یہ میں دیکھنا چاہوں فیلال تو پی ڈی امہ اور ان کی حکومت اور بالخصوص مولانا فرزو رامان صاحب ہیں اور دوسری ایک وضاحت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں مدرسے میں براہ راست نہیں پڑا البتہ میں ٹاٹ کے سکول میں دیہات میں پڑا ہوں اور اس کے ساتھ چونکہ سکول کے دنوں میں ساتوی جماعت میں ایک مذہبی جماعت سے وابستہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے دینی حلقوں اور سرکل اور جہادی تنظیموں یا باقیوں تک رسائی یا ان کو سمجھنے میں زرہ آسانی ہوئی اور منطق اور دلیل میں نے زیادہ تر عصد صاحب ہی سے سیکھی ہے یا کبھی کبھی جو ہے نا اگر غلط بات کے لیے توجیہ کہ اگر منطق مانا جائے تو وہ ہم نے زیادہ تر مولانا فرزو رامان صاحب سے سیکھی ہے حامل میر صاحب سر کیوں گلے پڑ گئی تبدیلی اس حد تک گلے پڑ گئی کے تین کتابیں صافی صاحب کو لکھنی پڑی اس کے اوپر کتابیں نہیں یہ کولمز تھے ان کے اور اوورال جو انہوں نے جس طریقے سے کور کیا ان تمام سالوں کو اور دوسرا یہ تبدیلی لانے والے اور یہ سب کچھ کرنے والے کہیں وہ پسے منظر میں تو نہیں چلے گئے جب آج ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں شکریہ بہت بہت پہلے تو میں سلیم صاحبی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنے مختصر عرصے میں ایک ہی موضوع پہ تسلسل کے ساتھ ان کی یہ تیسری کتاب ہے اور سیکونس آف ایونٹس جو ہے اس کے ساتھ سیکونس آف بکس نظر آ رہا ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور ان کا شکار جو ہے اس کا نام تبدیل ہوتا رہے گا لیکن ہر شکار کا کردار ایک ہی ہوگا اور وہ کردار ایسا ہے جو کہ ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کتاب میں جو سلیم صاحبی صاحب کے کولم ہے وہ دراصل ریسنٹ پاسٹ کی ماضی قریب کی ایک تاریخ ہے اور آج بہت سے لوگ جو کچھ پڑے اور سمجھے بغیر ہی کسی کے دیوانے بن جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ سلیم صاحبی صاحب کی کتاب پڑھ لیں اس میں آپ کو کچھ ایسی باتیں ملیں گی جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ میں اس کو میرے خیال سے بدنیتی نہیں ملے گی کیونکہ جہاں پہ کہیں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اس کا اطراف بھی کر لیتے ہیں اور اس میں بہت سی جو چیزیں ایسی ہیں مثلا انہوں نے جو اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے یا پہلا کولم ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف جو تبدیلی اس کی حکومت کا جو زوال ہے اس کا آغاز ہوا تھا جب یوسف رضا گلانی صاحب اسلامباد سے سینیٹر بنے تھے اور وہ کوئی سادش نہیں تھی اس سادش کے پیسے جو کردار تھا اس کا انہوں نے نام بھی لکھ دیا ہے اس کا نام تھا مستویٰ نماز کھوکر اور اب اس کی پارٹی نے اس کو پارٹی سے بھی فارق کر دیا ہے تو وہ ایک اتفاقیہ بات تھی وہ پوری کہانی انہوں نے لکھی ہے اور میں نے جب ان کی کتاب کل مجھے ملی تو میں نے فٹا فٹ کتاب دیکھی تو میں نے بھی بوسط اللہ خان صاحب کی طرح یہی محسوس کیا کہ یہ میں نے کافی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو میں نے خاص طور پر سوچا کہ شاید کچھ واقعات ایسے ہیں جو ساوی صاحب کولم میں نہیں لکھے کیونکہ لکھ نہیں سکتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اس میں لکھ دیا ہو تو میں نے نہ وہ جو فہرست مضامین ہے شروع میں میں نے وہاں سے تلاش کرنا شروع کیا تو میں کیا ڈھونڈ رہا تھا کالے جادو کی کہانی کیونکہ کالے جادو کی ایک کہانی سلیم صاحبی صاحب کو پتا ہے اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں وہ ناقابل بیان ہے لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد صاحبی صاحب کی جو اگلی کتاب آئے گی اس میں وہ بتائیں گے کیونکہ سورس آف انفرمیشن جو ان کا ہے اسی سورس نے وہ کہانی مجھے بھی سنائی ہوئی ہے لیکن ان کو ذرا زیادہ تفصیل سے سنائی ہوئی ہے تو یہ بات بلکل درست ہے کہ تبدیلی گلے پڑ گئی اور کچھ واقعات کا میں اینی شاہد بھی ہوں ایک جو اچھی چیز ہے وہ اس کتاب کی بھی اور صاحبی صاحب کی بھی کہ اس میں آپ کو منافقت نظر نہیں آئے گی وہ شروع سے آخر تک عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں مجھے یاد ہے صاحبی صاحب کی اجازت سے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس سے کچھ دن پہلے جب ابھی الیکشن کمپین اینڈ پہ پہنچ رہی تھی تو میں تمام بڑی پارٹیز کے لیڈرز کے انٹریوز کر رہا تھا تو ایک دن میں نے عمران خان کا انٹریو کیا اور وہ انٹریو نشر ہوا اس انٹریو میں انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ فوج کی پیداوار ہے اس نے آئی ایس آئی نے اس کو بنایا اس نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے تو ایکچولی عمران خان جو ہے وہ جو نواز شریف کا نیریٹیف تھا اس کو پنکچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کی پیداوار ہے تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف فوج کی پیداوار ہے تو وہ جب رات کو نو بجے شو ختم ہوا تو مجھے فون آیا کہ جی آپ کو آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھا تو کل کس وقت انہوں نے کہا نہیں کل نہیں ابھی میں نے کہا یار ابھی کس طرح ابھی کونسا ٹائم ہے سوا نہ ہو گیا میں کیسے کہاں ملوں انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں گاڑی آجے گی گاڑی آپ کو لے جائے گی تو گاڑی آگئی ہم نے اللہ کا نام لیا کار آئی تھی نا کار نہیں آئی تھی بھائی اس لیے وسط اللہ خان صاحب اگر آپ کو کبھی کوئی کال آئے تو دیکھ لیجے گا برحال میں جب ادھر پہنچا تو اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ صافی صاحب وہاں پہلے سے تھے یا بعد میں آئے تھے میں بعد میں آئے جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک اور ہمارے کلیگ ہیں وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اب میری وہاں پہ انٹری ہوئی تو جنرل باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو اس دن انٹرویو تھا اس پہ کچھ تنقید شروع کر دی کہ جی دیکھیں آپ فوج پہ تنقید چلا دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے بڑی حرانگی سے کہا کہ یہ تو تنقید عمران خانے کی ہے تو کہتا ہے پھر کیا ہوا میں کہا وہ تو آپ کا آدمی ہے تو کہتے ہیں سڑھا آدمی ہے میں کہا جی ساری دنیا کو پتا ہے اور آپ کو نہیں پتا اتنی دیر میں ساوی صاحب آگے تو ساوی صاحب آگے تو ساوی صاحب بھی بیٹھ گئے اب باجوا صاحب اور ساوی صاحب جو ہیں ان کے پتہ نہیں وہ پہلی ڈسکشن تھی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی یا نہیں تھی لیکن وہ جو ان کی گفتگو شروع ہوئی تو میں تو چپ کر گیا اب اس میں گفتگو میں میں نے صرف آپ کو ایک فکرہ سنانا ہے کیونکہ ساوی صاحب نے خود کہا کہ یہ اردو بھی پشتو لہجے میں بولتے اور لکھتے ہیں لبے لباب یہ تھا کہ ساوی صاحب وارننگ دے رہے تھے ان کو کہ جنابے والی یہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے آپ یہ نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمران خان سے ذاتی لڑائی ہے آپ غیر جانب دار ہو جائیں آپ صحافی بن جائیں آپ اپنی ذاتی لڑائی چھوڑ دیں تو اب میں حیران ہو رہا تھا کہ یار وہ آرمی چیف بغیدہ لوبنگ کر رہا ہے اور سلیم صحافی کو کنمنس کر رہا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے ظاہری بات ہے وہ آرمی چیف تھا اور یہ سلیم صحافی تھے آخر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو صحافی صاحب جو ہیں انہوں نے تنگ آ کے تھوڑا سا اپنی آواز کا والیوم تھوڑا بلند کیا صحافی صاحب آپ برا تو نہیں ملائیں گے اگر میں تھوڑی سوڑا تھوڑا ممک بھی کر دیں تو صحافی صاحب نے اس کو کہا اس طرح انگلی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن آپ پشتائیں گے پشتائیں گے تو وہ وہ تھوڑے سے غصے میں آگئے برحال وہ جناب میٹنگ بہت دیر تک چلی اور پھر وہ ختم ہو گئی اب جب اب اس میں ایسا نہیں تھا ایک وہ جو ان کا ایک پی ایس تھا جو آگے کہتا تھا سر وہ آپ کی اگلی میٹنگ ہے یہ ہے وہ ہے وہ کوئی چکر سلا رہا تھا کہ یہ سارے کٹھے نہ جائیں یہ باری باری جائیں تو ایک جا رہا ہے تو وہ آگے جا کے کوئی ایک میجر صاحب روک لیتے تھے آپ ذرا رک جائیں پھر وہ دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں تو بڑا نا وہ باجوا صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیدہ علیدہ ہمیں رخصت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اکٹھے رخصت نہیں کر رہے تھے شاید وہ کو وضاحت دینا چاہ رہے تھے تو جب وہ مجھے انہوں نے رخصت کیا سائٹ پر لے جا کے مجھے رخصت کیا یہ کھڑے ہیں ابھی مجھے سائٹ پر لے جا کے رخصت کیا اے جڑی یہ تھے گفتگو گلبہ تو ہی نہیں آف دی ریکارڈ ٹھیک ہے یا آف دی ریکارڈ یہ ٹھیک ہے بھائی تو اس کے بعد جب وہ معاملات آہستہ آہستہ عمران خانسہ وزیراعظم بن گئے وہ جو ایک اپیسوڈ انہوں نے بتایا ہے الیکشن کی رات کا وہ تو ایک اس پہ بھی ایک پوری کتاب لکھی جا سکتے ہیں کیا کچھ ہوا لیکن اس کے بعد پھر جب وہ حالات و واقعات میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہی جس کا ذکر اس کتاب میں ہے تو پھر میرا دل مچلتا تھا کہ یار میں یہ ساوی صاحب کو کہوں کہ یار وہ لکھو نہ کہانی اس رات کی کہانی تو وہ پھر تھوڑی سی میں نے بیان کی تھوڑی سی انہوں نے بیان کی لیکن ابھی ساری کی ساری بیان نہیں ہوئی تو وہ بیان بھی ہو جائے گی لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جو اپسا ایک سوال بھی کر رہی تھی آپ نے جو مجھ سے بھی سوال کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دوزار اٹھارہ میں جو تبدیلی آئی تھی یا حکومت آئی تھی اس کو جنرل باجوہ لے کے آیا تھا لیکن جو دوزار بائیس میں پچھلے سال دوزار بائیس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کون لے کے آیا کیا اس کے پیچھے بھی وہی آدمی نہیں تھا تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ دوزار اٹھارہ میں جو تبدیلی لائی گئی اور گلے پڑ گئی اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزار اٹھارہ کی طرح جو دوزار بائیس کی تبدیلی ہے وہ گلے تو نہ پڑے وہ مچھر بن کے آپ کے ناگ میں گھوس جائے اور مچھر کو نکالنے کے لیے آپ اپنے ہی ناگ پہ جوتیاں مارنے شروع کر دیں اور پھر آپ کو نانا پٹیکر کا ایک ڈائلاگ یاد آئے کہ ایک سالہ مچھر جو ہے وہ آپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے تو اس لیے یہ جو تبدیلی ہے دوزار اٹھارہ کی اور دوزار بائیس کی تبدیلی اس تبدیلی کے پیچھے سیاست میں فوج کی مداخلت ہے اور یہ مداخلت بند ہونی چاہیے یہ سبق ہے اور جو واقعات عمران خان کے دور میں ہوتے تھے جو میرے ساتھ ہوا جو فواد صاحب کے ساتھ ہوا جو آسمان شراجی کے ساتھ ہوا سلیم صحابی صاحب جو ہیں ان کی ایک کریکٹر سیسینیشن کمپین چلائی گئی اور بھی بہت سے صحابیوں کے ساتھ ہوا تو وہی کام جو ہے وہ اگر اس دور میں ہوگا اگر عمران خان کے دور میں اگر مطیولہ جان کو اغوا کیا گیا تو اس دور میں کیا عمران ریاض کو غائب نہیں کیا گیا تو جو بات جو غلط بات عمران خان کے دور میں غلط تھی اور ہم اس کو غلط کہتے تھے وہی کام اگر آج کے دور میں ہوگا تو آج کے دور میں بھی اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے اور سلیم صاحبی صاحب کی مجھے بات بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا اگلا ٹارگٹ بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ اگلا ٹارگٹ عمران خان تو نہیں ہے نا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی سلیم صاحبی اور آسمہ شرازی اور باقی لوگ جو ہیں یہ بغز عمران کا شکار ہیں اور یہ جناب صرف عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں باقی کسی اور پہ تنقید نہیں کرتے تو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بغز عمران نہیں تھا بلکہ ایک شخص کی غلط پالسی تھی اور اس وقت اس شخص کی حکومت تھی ہم اس پہ تنقید کر رہے تھے آج ایک اور شخص کی حکومت ہے ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں کل کسی اور شخص کی حکومت ہوگی ہم اس کی تنقید کر رہے ہیں لیکن ہمارا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہے کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے لیکن خدا کے لیے کوئی اچھا کام تو کر کے دکھاؤ کام اچھا کریں گے تو ہم اس کی تعریف بھی کر دیں گے تو یہ جو سلیم صاحبی صاحب کی کتاب ہے یہ کتاب دراصل عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ عمران خان پر تنقید نہیں ہے وہ تو گیا یہ دراصل جو آنے والے اس حکومت کے نہیں اس حکومت کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس کے لئے وارننگ ہے بھائی جان اگر آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کی کتاب لکھی جا سکتی ہے تو آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں آنے والے وقت میں ایسی ہی کتاب جو ہے وہ آپ کے بارے میں بھی لکھی جائے گی اور انشاءاللہ اس کی تقریبِ رونمائی کا احتمام بھی احمد شاہ صاحب کریں گے اور احمد شاہ صاحب کا نام تاریخ میں سنیرِ حروف سے لکھا جائے گا میں سر فواد صاحب کو جی سابی صاحب کو میں پھر فواد صاحب کو شامل کروں بہت شکریہ سابی صاحب بھار بھار کیوں بول رہے ہیں پہلے آپ پینل کمپلیٹ کریں مجھے کہہ میری جرت یہ زیادتی ہے زیادتی ہوتی رہتی ہے پاکستان اس طرح آز کل تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں تو ایک جادو وغیرہ کے انہوں نے ذکر کیا تو وہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہانی تو اس میں نہیں ہے لیکن اس میں ایک جادو جنات اور قرآن کے موضوع پہ ایک آرٹیکل ہے دوسرا وہ کہانی کئی بار یہ جزیات میں ذکر ہو جاتا ہے لیکن وہ چونکہ بڑے گھر کی کہانی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ بڑے گھر کی کہانی کے رائٹس ہماری بہن آسمہ شیرازی کا ہے لیکن دوسری جورے نے ذکر کی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں جو کچھ بھی آج ہوں میری تمام کتابوں کا انتصاب بھی میری والدہ کے نام ہے تو میں اُن کی وجہ سے ہوں شاید اُن کی دعاوں کا ایک تو بات یہ ہے کہ ایک اور کتاب چونکہ اویلیبل یہاں پہ نہیں تھی نواز شریف صاحب کے حکومت کے خلاف جو میری کتاب ہے اس کے صفحات امران خان صاحب کی کتاب سے ڈبل ہے اٹک سے اڈیالہ تک دوسری بات یہ جو سی پیک والی کتاب ہے اس میں کہیں امران خان صاحب پہ تنقید نہیں ہے بلکہ یہ نواز شریف صاحب پہ ہی اس میں اگر تنقید ہے تو ان کے دور پہ ہے تو جس طرح حامد میر صاحب نے کہا ہم غصد صاحب حامد میر صاحب مظر صاحب ہم ان لوگوں میں شامل ہیں یعنی میں تو پبلکلی یہ قوم کے ساتھ احد کر چکا ہوں کہ میں جنرلسٹ ہوں جنرلسٹ مروں گا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اُدھر کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے اور جو ہماری ریڈ لائن دو چیزیں ہیں ایک کانسٹیٹیوشن آپ پاکستان ہے اور ایک فریڈم آپ پریس ہے وہ جس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو بھی اس کو سے ہمیں روکے گا تو ہم اس کے خلاف بولیں گے ایک بات اس میں ایک بات جو میں آج کیونکہ دھائی گنڈے کی کہانی ہے اور ہمارے وہ تیسرے شریک دوست کہتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب اور سلیم کی لڑائی بڑی گرم ہو جاتی تھی تو میں واشروم چلا جاتا تھا تو اس میں وہ پانچ مرتبہ واشروم گئے تھے تو اتنے مختصر وقت میں تو نہیں بیان کی جا سکتی لیکن ایک میں نے ان سے کہا ہمارا لڑائی یہی تھی کہ جی آپ قوم کو فیصلہ کرنے دیں وہ اس کو منتخب کرتے ہیں وہ اس کو منتخب کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم بغض امران میں مبتلا ہو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بغض نواز میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے قوم کو فیصلہ کرنے دیں وہ امران کو لاتے ہیں اس کو لاتے ہیں میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا لیکن ساتھ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بین حامد میر جیو جنگ پورا میڈیا بھی فیصلہ کرے تو اس کا رستہ نہیں روک سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک اور فوج کو بھی پائدہ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا اور شکر الحمدللہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یار آپ کی بات ٹھیک تھی بہت شکر فواز صاحب جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں سے پہلے اور میر صاحب نے بہتر طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تاریخ لکھی جانی چاہیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ریکرٹ پر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی درستگی بھی کر سکیں کہ کوئی نئی چیز ان کو انوکھی بات نہ لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جتنی چیزیں تبدیل ہوتے ہوئی نظر آرہی ہوتی ہیں اتنی ہی they remain the same so آپ کے خیال میں اگر چیزیں تبدیل نہیں ہوتی تو یہ کاغذ زائع کرنے والی اور انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب آپ کو آگے تبدیل ہوتے ہوئی نظر آئیں گی کل یا پھر کل کو خدا نہ خواستہ ہم ایک نیا تبدیلی پرو میکس نہ انٹروڈیوز ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر صافی صاحب کو ایک اور کتابوں کا مجموعہ لکھنا پڑے شکریہ ابسا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تین کتابوں کی جو سیریز ہے یہ ایک وہ تاریخ ہے جو لمحے موجود میں لکھی گئی ہے ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو بعد میں لکھی جاتی ہے اور ایک تاریخ وہ ہے جو لمحے موجود اور یہ لمحے موجود میں لکھی جانے والی تاریخ ان معاشروں میں لکھی جاتی ہے جہاں پہ تاریخ درست نہیں لکھنے کی اجازت دی جاتی تو ہمارا یہ سانیہ رہا ہے پچھلے پچھتر برس کے دوران کہ ہم نے تاریخ وہ لکھی ہے جو ہم چاہتے تھے ہم نے تاریخ وہ نہیں لکھنے دی جو تاریخ اصل میں تھی میری آنکھوں کے سامنے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں شاید ان میں سے کچھ لوگ اس وقت نہیں تھے ہم نے زیادہ الحق کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب ذلفکار علی بھٹو کو فانسی لگانے کے بعد ایک تاریخ ایسی لکھی جا رہی تھی جو ان کی مرضی سے لکھی جا رہی تھی وہ تاریخ وہ نہیں لکھی جا رہی تھی جو حقیقت ہے وسط صاحب نے دونوں دوروں کا موازنہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب تبدیلی لے کے آئے تھے اس تبدیلی کا موازنہ اس تبدیلی سے نہیں کیا جا سکتا جو عمران خان لانے کی کوشش کر رہی کیونکہ وہ تبدیلی بھٹو صاحب نے جو لائی وہ پوزیٹیو تبدیلی تھی اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں آج تک اس کے اثرات باقی ہیں انہوں نے جو جرد دیئے کام آدمی کو جو اظہار کی جرد دی جو انہوں نے اپنے حقوق کے لیے اس کو آواز اٹھانے کی جرد دی اور جو باقی سب چیزوں کو تو چھوڑیے جو میرا اپنا انسٹیٹیوشن تھا جو انہوں نے سیول سروس کا حسار توڑا جو سب سے بڑا اس وقت ایکسپلوائٹیٹیو انسٹیٹیوشن تھا اور لوگوں کو یہ جرد دی کہ وہ ڈیپٹی کمیشنر یا ڈسٹرک میجسٹریٹ بہادر کی گربان پہ ہارڈ ڈال سکے یہ ان کا ایسا کانٹریبوشن ہے جس کا کوئی تبادل اس وقت نظر نہیں آتا تو جو تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ان تین کتابوں کے تسلسل میں سلیم سافی صاحب کا جو عزاز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ تاریخ لکھی ہے لمحے موجود میں جس کی اجازت نہیں دی جارہی تھی اور جب آپ پڑھتے ہیں تو بار بار آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی سوال ہیں جو ہماری تاریخ کی کتابوں سے نکال دیے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ لکھی جانی چاہیے یا نہیں لکھی جانی چاہیے یہ پہلی کتاب کو لے لیں کہ تبدیلی لائی گئی یہ وہ وقت ہے جب میں پرائیم نیسٹر ہاؤس میں کام کر رہا تھا اور اس سارے معاملات کا جس کا تذکرہ اس میں ہے میں شاہد رہا ہوں ذاتی طور پر تو میرے خیال ہمارے لئے سبق کی بات یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ تبدیلی لائی گئی تو کیا جو اس وقت مختلف کردار تھے انہیں یہ احساس تھا کہ یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو میں صرف آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ اپریل دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب کی اجازت سے اس وقت کے سب سے بڑے فیصلہ سازوں سے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ایک دن ملاقات کی اور انہیں کوشش کی یہ بتانے کی کہ یہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کا پاکستان کے معاشی مستقبل کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور میں نے انہیں بڑی بے تکلفی سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں یہ بات کسی سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پر نہیں کر رہا بلکہ سٹیٹ آف پاکستان کے ایک ایسے ملازم کے طور پر کر رہا ہوں جس کا بنیادی تعلق سیول سرویس سے ہے اور جو پچھلے پانچ سال سے اس معیشت کی بنت کا شاہد رہا ہے اور اسے شاید یہ احساس ہے کہ آنے دنوں میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ آپ لوگوں کی میرے خیال ہے سیاسی جماعت کی ایک سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم ایسا کوئی کام کریں خیر وہ چلے گئے تو میں وزیراعظم کے پاس آیا واپس شاہد صاحب کے پاس تو انہیں چونکہ معلوم تھا کہ میری کیا بات ہونی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا تو میں نے کہا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے میں نے کہا میرا یقین ہے خیال نہیں ہے میرا یقین ہے کہ وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس میں خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے اگر تبدیلی لیجٹیمیٹ ہو تو اس کے اثرات مصبت ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے لیے بھی آ رہی ہو لیکن تبدیلی جب illegitimate ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہوتے ہیں جب تبدیلی الٹی پڑی تو اس وقت تو میں کسی کی مہربانی سے کیمپ جیل میں قید تھا تو میری جو ہے میں اتنا اس کا اثر سے کچھ کسی حد تک آپ سمجھیں محفوظ رہا جیل میں کچھ اور سختیاں تو ہوتی ہیں لیکن ایک بارحال یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کچھ ان کے انٹراسپیشن کا موقع بہت ملتا ہے تو کچھ بھلائی بھی ہو جاتی ہے لیکن اب جو یہ تبدیلی گلے پڑنے والا مسئلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ ایک تو وہ سائٹ ہے کہ یہ تبدیلی جو لا رہے تھے ان کے گلے پڑ گئی ہے لیکن جو پاکستان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو نقصان ہوا ہے ایک نظر اور ایک سوچ ہمیں اسے بھی دینی چاہیے پاکستان کی نوجوان نسل نے اور اس کی ایک بڑی تعداد نے اپنی بہت سے خواب اور اپنی بہت سی خواہشات اور اپنی بہت سی سوچیں اسے ایک تبدیلی کے ساتھ منسلک کر لی میں اور آپ ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا اور مجھے جو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ خواب جب ٹوٹے ہیں تو وہ لوگ کدھر جائیں گے اور وہ تبدیلی جس کی امید لگا کے اور جب اس میں ان کو اپنے لیے ایک مستقبل نظر آ رہا تھا جب وہ سامنے نہیں رہے گا تو کدھر جائیں گے اور اس سے بھی زیادہ یہ جس کا کچھ تذکرہ کچھ آخری کالموں میں کیا ہے صافی صاحب نے کہ اس کے فوراں بعد جو بندوبست لایا گیا ہے اور میں بالکل میر صاحب سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آیا نہیں وہ بندوبست بھی لایا گیا ہے تو وہ جو بندوبست لایا گیا ہے اس نے مزید جو تباہی کا سفر شروع کیا ہے ایک عام آدمی کے لیے ہم کسی الیٹ کی کسی ایک فیصد طبقے کی بات نہیں کریں وہ اس کو کہاں پہ لے کے جائے گا میں صرف اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو چار مصرے پڑھ دوں گا شاید وہ زیادہ بہتر بتا سکیں کہ یہ سارا تین کتابوں کا سفر جو ہے وہ کیا تھا کہ میں میرے خدایہ میری زمین پر عجیب موسم اتر رہے ہیں جسے جنہیں بشارت تھی صبح نو کی وہ کیسے بے موت مر رہے ہیں نقیب تھے جو نئی سہر کے اندھیری راتوں میں کھو گئے ہیں اور وہ جن کوئی کمر جاگنا تھا وہ کیسے چپ چاپ سو گئے ہیں تو اس معاشرے کو اپسا یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس نیند سے جنجھوڑ کے جگانے کی ضرورت ہے ان تمام اداروں کو اور ان سیاستدانوں کو اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی اس نیند سے جگانے کی ضرورت ہے جو بہت آسانی سے اس کھیل کا بار بار حصہ بن جاتی ہے شکریہ فواس صاحب کیونکہ اس پروجیکٹ کے دور میں میرے خیال سے پہلے ایک وکٹم کے دور پہ بھی ہم دیکھتے آئے ہیں جو معاملات ان کے ساتھ رہے اور اس کے اوپر جو آپ کا تفسر ہے یقیناً آنکھوں دے کا حال اور بہت انیشل وقت سے آپ نے وہ ہمارے لئے پیش کیا مظر عباس صاحب سر یہ جو پروجیکٹ ہے مظر عباس صاحب بہت نازوں سے اور بہت زیادہ لارڈ پیار سے لیا گیا لیکن جس انداز میں پھر وائن جاپ ہوا اس میں بھی ہمارے پاس دلیل بہت کم ہوتی ہے وہ ماضی والی دلیل دینے کے لیے کہ شاید ایک طرف سے زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارا کردار یہاں پر میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ خود خان صاحب کی طرف سے بھی ایک ان کا بیچ میں جو رہا جس کو ہم کبر کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے اور آج جہاں پر جماعت کھڑی ہے وہ نو مائے کے انتہائی افسوسناک واقعات ہوں میں جب ٹاک شو کرتی ہوں میرے پاس کچھ دلیل نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے کہنے کو اور یہاں پر کوئی سینسرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کیونکہ ہم خود سینسرشپ اور پریس فریڈم کے اوپر بات کرتے آئے ہیں لیکن مذر صاحب جیسے یہ پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے آپ آگے کیا دیکھتے ہیں ملک کے لیے بہتری آئے گی یا آپ کو مسائل نظر آتے ہیں ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے ہیں لکھتے ہیں پروجیکٹ عمران خان یہ درست ایک پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان میں پچھتر سال سے چل رہا ہے کل رات آزاد کشمیر اسیملی میں تبدیلی آگئی ہے یہ کونسی تبدیلی تھی دیکھئے یہ تین کتابیں کیوں بکیں گی یہ کتابیں اس لیے بکیں گی کہ اس کا نام تبدیلی ہے لوگ اس چیز کو کیچ کرتے ہیں کہ کتاب کا ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ کتنا کیچی ہے جو عمران خان کا چاہنے والا ہے وہ بھی پڑے گا اور جو عمران خان کو نہیں چاہتا وہ بھی پڑے گا جو چانے والا ہے وہ اس انگل سے پڑے گا کہ اس نے اور کیا کیا چیزیں خلاف لکھی ہیں تاکہ اس کے خلاف اور بولا جائے سلیم صافی خود پاکستان کی جنرلزم میں ایک تبدیلی ہے وہ جنرلزم جو بہت لاؤڈ ہے جہاں انکر صرف چیخ و پکار سے بات کرتے ہیں وہاں سلیم صافی بہت دھیمے انداز میں بات کرتا ہے اس کی آواز میں بہت بڑھپور کاٹ ہوتی ہے لیکن اس کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے جو پاکستان کی جنرلزم میں ایک نیا فنومنہ ایک ایسی جنرلزم میں جس کو ہم نے دو آزار دو سے صرف لاؤڈ جنرلزم دیکھا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں موبائل پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورت نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا کہ وہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں یا برائراز بات کر رہے ہیں کتنے لاؤڈ ہوتے ہیں ہم میری نظر میں تبدیلی اثر کر گئی ہے ورنہ یہ تین کتابیں تبدیلی کے نام پہ نہیں ہوتی ہیں تبدیلی اثر کر گئی ہے جس کی فواد صاحب بات کر رہے ہیں اس ووٹر میں جو دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ووٹ دینے نکلا جس کے لئے وہ ایک امید تھی اسے نہیں پتاتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ اور سب سے مستنت پروجیکٹ تو نواز شریف تھا جس کو لاہور جمخانہ میں کرکٹ کٹ پہنے ہوئے تھا کرکٹ کھیل رہا تھا وہاں سے چیف سیکریٹری اٹھا کے جنرل جیلانی کے لون میں لے گیا اور جنرل جیلانی نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں اتفاق فاؤنڈری میں انہوں نے کہا میں فائننس کو ڈیل کرتا ہوں انہوں نے کہا آج سے آپ فائننس منسٹر ہیں یہ مائنسٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جس نے پاکستان میں نظریاتی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آئے اور وہ گلے اس لیے پڑے کیونکہ ظلفقار علی بھٹو کو بلکل اسی طرح کا اینارو دیا گیا تھا کہ آپ کو ٹرکی بھیج دیتے ہیں آپ کی پوری فیملی کو بھیج دیتے ہیں کچھ نہیں ہوں گا یہ بھٹو صاحب نے نہیں یہ غلام اسطفہ جتوہی نے جا کے جنرل زیاؤلق سے بات کی جس کے گواہ جنرل آل فسن بھی ہیں بھٹو کو جب پتا چلا تو اس نے بیگم بھٹو سے کہا یہ کس نے تم لوگوں سے کہا ہے میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تم مجھے تاریخ میں کیوں مارنا چاہتی ہے اور اس کی فانسی سے وہ عمر ہو گیا یہ پاکستان کی اس پولٹیکل ڈیریکشن عمران خان کو میں از ایک کرکٹر اور میں کم سے کم نائنٹین ایٹی نائن سے جانتا ہوں کیونکہ کرکٹ میں لکھتا بھی رہا ہوں کھیلتا بھی رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کرکٹ سیلیکشن میں عمران خان کتنے ایروگنس تھے نہیں مجھے اس کو کھلانا ہے سیلیکشن کمیٹی کوئی سیلیکٹ کرتی تھی عمران خان اپنی پسند کے لوگ کو ان کردہ چاہتے تھے سلیم صافی کا ایک کولم ہے عمران خان کی نفسیات کے اوپر اس کولم میں اگر وہ اس فیملی کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس فیملی کے اندر کیا ایسی چیز ہے آپ ماجد خان کو اٹھا لیں آپ جاوید برکی کو اٹھا لیں آپ عمران خان کو اٹھا لیں ایٹیٹیوڈ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ماجد خان اور عمران خان میں نہیں بنتی ہے اگریشن سیاست میں عمران خان کے پاس کوئی جاوید بھی عداد نہیں تھا اور شاید اگینز ڈا ایج ایج فیکٹر جو تھا جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ تھا انہوں نے پہلا نیریٹیوڈ کیا پیش کیا دیکھیں یہ دو پارٹیاں جو ہیں آپ اس میں لڑتی رہتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی وہ دوسری پارٹی تو آپ لے کر آئے تھے پہلی پارٹی کو شکست دینے کے لیے آپ کا پہلا پروجیکٹ فیل ہوا نائنٹین سیونٹی سیون میں جب آپ نے حفیظ پیرزادہ اور ممتاز علی بھٹو کے ذریعے ایک پیرلل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کی پھر غیر جماعتی انتخابات بنانے کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی اور پھر ایک پروجیکٹ محمد خان جنیجو لا کے دیا جس نے سرپرائز کیا سب کو پاکستان کی سیاست میں سب سے یونیک کریکٹر محمد خان جنیجو کا ہے جس کی پہلی پارلمنٹری تقریر یہ تھی کہ ڈیموکریسی اور مارشل لا ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو جب جنرل مجیب جو سیکریٹری انفرمیشن تھے انہوں نے اس لائن کو سینسر کیا تو جنیجو نے جنرل مجیب کو سیک کر دیا وہ جنیجو جس کو جنرل زیولک لائے تھا اس نے شہری آزادیاں دے دی جنرل زیولک بہت ناراض تھا جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو واپس آئیں اس نے جنرل سے لے کے بیروکریٹس تک کو سب کو چھوٹی گاڑیوں میں بٹھا دیا اس نے تمام جو عمران خان جو چیز نہیں کر سکے یا اور اس کے پاکستان کی سیاست میں میری نظر میں سب سے بڑی تبدیلی دوہزار چھے میں تھی اور وہ تھی میسا کے جمہوریت جہاں وہ دونوں پولیٹیشن جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے اس پر دستقت کرنے سے پہلے یہ اطراف کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ہم دونوں کو اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا عمران خان اگر دوہزار اٹھارہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور جنرل باجوا کے اس پروجیکٹ کا حصہ نہ بنتے وہ شاید سمجھے کہ میری اس کے بعد کب الیکشن ہوگا میں کیسے پرائم منسٹر بنوں گا اس سوچ نے جو بھی وہ تھا عمران خان کا اپنا ویجن اس لیے کہ لوگوں کے نظر میں تو وہ ایک اونسٹ آدمی تھا ایک ایسا کرکٹر جس نے جس نے نیوٹرل ایمپائرز وہ کیے متعارف کرائے ایک ایسا کرکٹر جس کے بارے میں تمام چیزیں میچ فکسنگ کا الزام نہیں لگا وہ جو چیز تھی اس نے یوت کو اس نے ان خاندانوں کو جو کبھی پولنگ اسٹیشن تک نہیں جاتے تھے وہ لیکے گیا ان کو میرے نظر میں جو یہ سیٹ بیک ہے دوہزار اٹھارہ کا پروجیکٹ اور دوہزار بائیس کا پروجیکٹ سوائے شخصیت بدلنے کے اور کیا بدلہ ہے آپ نے پہلے لوگوں سے کہا کہ یہ کرپت ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپت ہیں جب تک پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں بند نہیں ہوگا یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی اس لیے ہم شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہم شخصیت کے پیچھے چلے جاتے ہیں اس کا رومینس اوپر لے آتے ہیں اس کا رومینس ختم کر دیتے ہیں جو یہ سارے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں روزانہ شام کو ایک چیز بورڈ بچھا کر جب تک آج کیوں ایک چیز انسرٹینٹی کیوں پھیل رہی ہے اس لیے کہ آج پہلی مرتبہ میں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ساتھ کہیں کھڑی نظر آتی ہے اور جوڈیشری اور اپوزیشن ساتھ میں جو کہ ماضی میں نہیں ہوا تھا میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں ان تینوں کتابوں کو پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی عمران خان صاحب نے میڈیا کو پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا اور جو فواز چودری صاحب میڈیا پہ جو تباہی لانا چاہ رہے تھے وہ اگر تباہی آ جاتی تو آج ہم یہاں بیٹھے یہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے کسی لکھاری کا اس کے ویوز سے آپ ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کتابیں لکھ رہا ہے اور لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ مضبط تبدیلی ہے یہ تبدیلی اثر کر گئی ہے اس تبدیلی کو آپ بڑی مشکل سے تبدیل کر پائیں گے کیونکہ پہلی مرتبہ جو وسط نے کہا تھا پہلی مرتبہ وہ بیریئر ٹوٹ گئے ہیں کہ نہیں آپ اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لے کر آئیں تبدیلی پوزیٹیو ہو نیگٹیو ہو یہ لوگوں کا حق ہے کہ کس کو وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں اس لیے اگر اکتوبر میں آپ نے الیکشن میں اپنے مطلب کی تبدیلی لانے کی کوشش کی تو لوگ این ممکن ہے اس تبدیلی کے مقابلے میں ایک تبدیلی لے آئیں حالانکہ ہمارے پاس وقت کام ہے میں کنکلوڈ کرانا چاہ رہی ہوں شاہ صاحب سے لیکن جس طرح کی مزے صاحب گفتگو کر رہے تھے بہت میرے لیے مشکل تھا بیچمنٹ کو روکتا ہے ایک آئیڈیا بھی زہن میں آیا اس دوران سافی صاحب اگر آپ آگے کوئی کتاب لکھنا جائے اگر گنجائش بچی ہے اس موضوع پہ تو نیوٹرل امپائر سے لے کے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تک کا سفر اس کی اوپر بھی بیچ میں کوئی کتاب آنی چاہیے تھی شاہ صاحب آپ کی طرف اس لیے آؤں گے کیونکہ آپ اکثر اس قسم کے سیشن کے اندر جب ہم بات اداسی کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ کچھ تڑی امید کی کرن بھی ہونی چاہیے جب ینگ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کی اوپر کچھ کہے گا دوسرا سافی صاحب کی شان میں 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 چاہتے ہوں کچھ کہیں کہ اتنے آرام سے بات کرنے والی ان کی شخصیت ہے نہ صرف ان کے شو میں اور ان پرسن بھی لیکن اتنی چوبتی کیوں تھی ان کی بات سب کو تو کچھ ان کے لیے کہیے اور آپ کنکلوڈ کیجئے اگر سافی صاحب مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ آپ کا بہت دو شکریہ سب کا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھولوں تو میں بھولوں گا نہیں نہیں آپ کی صحیح اجازت نہیں دے رہے مجھے یہ سب کو جرہ ایلیمنٹ لگتا ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے سافی میں نے کتاب بھی پڑھ لی ان کی مجھے تو کوئی سٹیک والڈر ہی نہیں لگتا میں چونکہ سافی بھی نہیں ہوں دلیکچور سکالر بھی نہیں ہوں تو میں لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں یا ہسٹری کا تھوڑی بہت پلیٹیکل ہسٹری فلالسفی کا تو تو مجھے کسی پارٹی میں بھی کوئی فرق نہیں لگتا مطلب یہ ہے کہ فرق ہوتا کیا ہے ایک سو سال چلتا رہا کہ جی کامنیزم سوشلیزم کیپٹلیزم اس کے تحت پلیٹیکل پارٹیاں بھی بنتی رہیں اور حکومتیں بھی حاصل کرتی رہیں سٹرگل بھی کرتی رہیں اب آپ جن کو برا بلک ہیں آپ ان کو برا بلک ہیں اہم بات یہ ہے کہ جو اصلی سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے جن میں سے میں ایک ہوں آپ نہیں ہیں آپ تو چوتھا پلے رہے ہیں تو آپ تو مراد یافتہ ہیں چوبیس کروڑ لوگ اس ملک کے وہ اب ساری سورتیال سے وہ سٹیک ہولڈر نہیں رہے اس میں ساری کتابیں جو آپ نے بھی لکھی ہیں اسٹیبلشمنٹ یا باجوہ یا امران یا نواز شریف یا حاصف زرداری پہ ہیں اس میں مجھے اب ذروفکار علی پٹو کے ٹائم میں آپ کو فرق نظر آتا تھا کہ ایک طرف این پی پی این پی ناشلس جماتیں مذہبی جماتیں اور ایک نیا آدمی آیا اس نے کا سوشلس سسٹم بناوں گا اسٹیٹ جو بنتی ہے وہ بھی کس لیے بنتی ہے حکومت جو بنتی ہے تو کس لیے بنتی ہے جو ایک تصور تھا دو ڈھائی ہزار سال سے جو تصور سٹیٹ یا حکومت کا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو اپنے انہابیٹنٹس کو ان کو پروٹیکشن دینی ہے ان کو کھانے کو کچھ دینا ہے اور ان کے جان مال اور اس کی حفاظت کرنی ہے یہ اس لیے دنیا میں آپ ایک ٹرائبل سوسائیٹی سے ایک آپ نے معاشرے کی تشکیل کی معاشرہ بھی تو تشکیل دیا نا آپ نے اور اس کے اوپر آپ نے بہت ساری پابندیاں لگا دی کونسٹیٹیوشن کی شکل میں میگنا کارٹا کی شکل میں اور آپ نے کہو آپ کو آزادی تو ہے لگا یہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے بدلے میں کیا ہوگا جانور آئیں گے موسم خراب ہوگا غلہ ہو گئے گا یہ جو گروپ اپ پیپل ہے گرو اس کو ہم دیں گے پروٹیکشن روٹی کا ہمارا ذمہ ہے تبکے ہوتے تھے ایک وارئر ایک اگریرین تین تبکے تھے مسئلہ اصل خرابی یہ ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے موتے پر لوگ بیٹھے ہیں اصل خرابی یہ ہوئی ہے کہ سوسائیٹی اتنی ڈی پولیٹسائز ہو گئی ہے کہ جتنے انگریزی ویڈیم بچے ہیں اب آپ ان کو ایک گاجر ایک گاجر دکھائیں کوئی جالی سنیری خواب دکھائیں کسی کو گالی تھے ہیں وہ اس پر یقین کر کے چھک پڑتے ہیں وہ چھہتر سال اس کے پیچھے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بٹو صاحب کو بھی تو اسکندر مرزا کی کیابنیٹ میں تھے تو ان کو پھر خیال آیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے بھئی آرمی کے سسٹم سے آئے تھے اور حیوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کی جو حکومت تھی اس میں بیسک ڈیموکریسی کے ہی وصیر تھے بٹ ہی ریلائز کہ یار یہ تو سارا فراڈ ہو رہا ہے بھئی آ بات یہ ہے کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کوئی تماشا ختم نہیں ہوگا کتابیں ظاہر ہیں میں تو ایک اور بات کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیشن پولیٹکس میں بھی آئیں جو باقی بھی لوگ ریاست میں ہیں سب سے پہلے ان کا نفسیاتی تجزیہ بھی ہونا چاہیے بہت سے لوگ اس ہیلپ افیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک آدمی اس ملک کے بارے میں اس کے چوبیس کروڑ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو منٹلی آنسٹیبل تھا یا ری ایکشنری تھا یا بچپن میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی وہ بدلہ چوبیس کروڑ لوگوں سے لیتا ہے تو یہ تو نائنصافی ہے بہت ضروری ہے کہ بہت ڈاکٹر حرون جیسے ٹائپ کے آدمی سے کسی کو بڑے عوضے پہ نافذ کرنے سے پہلے ایک بورٹ بیٹھنا چاہیے کیا اس کو اس چوبیس کروڑ لوگوں کو اور اس عظیم سرزمین کے ایسے فیصلے کرنے کا اختیار ہے کہ یہ ان کے تحفظ کا فیصلہ کرے گا ذاتی اناکہ کرے گا پیسوں کے لیے کرے گا عوضے کے لیے کرے گا یا کھڑا ہو جائے کھڑا تو آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے فیصلہ ہم نے کہا ہے جو چل سکو تو چلو کہ رائے وفا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اپنے کوئی منزل فراز ہے دار و رسن سے پہلے تو ہم سب کے سب اپنے اپنے سیپ زون میں رہتے ہیں میر صاحب سے معذرت کے ساتھ سب نہیں کچھ یونیک ہیں باقی ہم پانی میں سے مکھن نکالتے ہیں دھوکوں سے پراتی پکاتے ہیں اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن جو بات شاہ صاحب نے کئی سائیکو انیلیسز میں سمجھتی ہو واقعی نفسیاتی جائزہ ان تمام چیزوں کا لینے کی ضرورت ہے کہ کس بنیاد پہ کوئی اتنا زیادہ پسند آتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے ایک موقع پہ جہاں پہ میر صاحب بھی موجود تھے وہاں کچھ صحافیوں کو بھی یہ جاننے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی تھی جنرل باجوا سے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ نہیں آیا ہم نے ازیوم کیا کہ شاید ہینڈسوم ہونا سب سے بڑی وجہ بنتی ہے لیکن آنے والے وقتوں میں بتا چلے گا کہ اس کو کوئی کروس کر پاتا ہے یا نہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہاں صافی صاحب کی طرح کے بولنے والے اور دیگر جو اس پینل کے اندر موجود ہیں وہ بولتے رہیں اور لکھتے رہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہر دونوں سائٹ کی سٹوری پتا ہو اور وہ کرٹیکل تھنکنگ جس کی آسما صاحبہ نے بات کی ہے وہ پروان چڑھ سکے میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی مزفر آباد کا آپ سب کا آپ لوگوں نے بہت عزت دی ہے اور بہت اچھا ہم لوگوں نے آپ انجوائی کیا اور سپیشلی یہ سیشن بھی Thank you very much